بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب ٹھیک ٹھا کے فٹ فٹ بومبارٹ ہیں تو آج ہم آئے ہوئے تھے مارکیٹ تبرک کے لئے ہم آئے تھے دسویں محرم کا تبرک لے اور یہ دیکھیں کیونکہ مجھے میسیج آئے ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ جاتی وہاں کی بھی ویڈیوز بنائے کریں یہ دیکھیں تربوز لگا رہا ساٹھ چندہی سنٹ کا اور یہ ہم لینے لگے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں اور یہ وزن بھی بہت زیادہ گا ہم آپ ریڈی لائیں آپ سمجھ نہیں آرے کیونکہ ہمیں دودھ بھی چاہیے اور دس محرم کے لئے ہم لوگوں کو تبرک بھی لینا تھا آپ دیکھیں میسیم کہہ رہا جی ووٹ ہائیں میسیم ہر وقت گرانٹیاں دیتا رہا تھا کہ میٹھا نکلے گا اور یہ بات سچی نکلتی ہے اور جی یہاں پہ بہت خشبودار پھول لگے میں اور جی یہاں پہ تربوس کا بچہ ہے یہ تربوس کا بچے ایک تربوس دیکھیں یہ بھی پڑاو ہے یہ ڈیڑھ یوروک ہے یہ گول ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں یہ اس شیب میں اور یہ گرانٹی جو میٹھا نہیں کرتا ہے اور یہ وہ بھی لال کبھی میں نے آج تا کتنے عرصے میں وائٹ نہیں دیکھا لیکن ان کا تھوڑا ذائقہ یہ تب آپ پھیکے میں کہہ لیں ہو سکتا ہے لیکن ان کا نہیں ہو سکتا یہ میٹھے ہی ہوتے ہیں گو بھی لی ہم نے چلیں آگے چلتے ہیں جب اس کی پرچی بن جائے گی پھر ہم آپ کو جو ہے نا ان کا پاکستانی گھر کے ریٹ بتائیں گے یہ مرگی کے بنے ہوئے ہیں یہ فریگو ہے بہت بڑا فریج اس میں ساری دہییں اور چیز مسریلا یہ جو ہے جوس وغیرہ پڑے ہوئے یاؤگرٹ کے بنے ہوئے ہیں اور یہ لے لو دو بڑھے کیونکہ دہی میں گھر میں ہی جمعاتی اسی سے جمع لیتی میں یہ کولڈرنگ اور سارے جوس وغیرہ ادھا رکھے ہوئے ہیں اب کیونکہ میں نے لے لی ہیں تربوز اور پھر اب یہ جوس وغیرہ جو ہمیں ادھر سے ہی لے لوں گی کیونکہ وزن بہت زیادہ ہو جائے گا پھر اسے جو ہے نا اٹھایا نہیں جانا مصیبت بن جائے گی چلیں آگے چلتے ہیں اس کی جب ہمیں پرچی ملے گی پھر میں آپ کو اس کے پاکستانی پیسے جو ہے نا کون کر کے پھر بتاتی ہوں کہ کیا سا آپ بنا ہے یہ سارے بسکٹ ہر قسم کی ورائٹی یہ چاکلیٹ رکھے ہم نے یہ بہت مزیدار ہے بچوں کے لیے لیے اس میں کافی ہوتی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے لے لیے اور ایک یہ پیکٹ بچوں کے لیے یہ وہ جو ہے تبرو کے اندر دلیں گے یہ ویسے بچوں کے اپنے بچوں کے لیے میں نے لیے ہیں اور یہ دودھ کا ایک کارٹن رکھ لیتے ہیں کیونکہ اب تربوز بھی ہیں تو اب مسئلہ بن گیا ہے چلیں جی چلتے جاتے ہیں دونوں غیب ہو گئے یہ چاکلیٹ ٹاپیاں بگا رہا ہیں یہ دیکھیں یہ اگر ہم دیکھیں جب پاکستانی تقریباً چار سو روپے کی بن جاتی ہے یہ چوکلیٹ جو ہے چار سو کی بن جاتی ہے ایک یورو جو اس ٹائم ہے تین سو روپے پہ جا رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں پرائیس سامدے لکھی بھی ہیں پہلے یہ سستی ہوتی تھی اور اب جو ریٹ زیادہ ہو گیا ہے یہ تین سو روپے کی بنتی ہے یہ یہاں پہ ساری ڈبروٹ یہ ساری مچھلیاں وغیرہ یہ سارے زتون کے تیل دوسرے تیل ہے یہاں پہ یہ سارا کپڑے دھونے کا لیکوٹ سرف سب کچھ ہے یہ برتن دھونے کے لیے سارے یہ آپ جتنے یہ پرائیس دیکھ رہے ہیں پہلے یہ ریٹس ہر چیزوں کے کام ہوتے تھے ہر چیزوں کے یہ یہ فیرتا لگا ہے یعنی کہ ڈسکون میں ملے ہیں یہ دیکھیں یہ دو یورو کا یہ بن جاتا ہے ڈیل ڈیٹر ہے یہ ساڑھے چھے سو روپے کا بنتا یہ کپڑے دھونے کا اور یہ آپ خود سوچ لیں جو یہ پانچ لگا لیں تو یہ پندرہ سو ہاں جی پندرہ سو روپے بن جائے گا یہ باہر کے ملک میں بھی جی بڑی منگ آئی ہو گئی ہے یہ دیکھیں سارے یہاں پہ یہ ٹوپیسٹ موتوش ہر چیز ہے کریم بغیرہ ڈیلی یوز کی چیزیں اور پرائز بھی دیکھیں ان کے اوپر سب کی لکھی ہوئی ہے یہاں بچوں کے انہوں نے کھلونے بغیرہ رکھے ہوئی ہے اور یہاں پہ ساری آئیس کریم بغیرہ جیم ہے یہ جو پیلا یہ جو لگا ریڈر پیلا یہ اس کا مطلب ہے ڈسکانڈ میں چیزیں لگی ہیں آئیس کریم جس چیز پہ بھی یہ لگا ہوگا یہ دیکھیں جیسے یہ اوپر بھی لگے ہیں چھوٹی 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 بچوں کی اور یہ سب سے چھوٹا سیڈ یہ چھے یعنی کہ یہ اور پندرہ سو کو تین سو روپے آئیڈ کرنے یہ مریم کی آتنے چھوٹے سیڈ کی ہے یہ سارا جو بلیوں کا کھانا ادھر رکھا ہے انہوں نے یہ ان کا اٹیلین فیستہ آ رہی ہے اس کے لیے انہوں نے باجے وغیرہ ہیں جیسے پاکستان کا چودہ گستہ یہ ان کا تیرہ گستہ آتا ہے ان کا میرے گستہ ان کا کیا ہے ان کا ایڈن ہے ان کا اب یہ گست میں یہ فیستہ چلیں چلتے ہیں آگے یہ اب ہم کاسے کی طرف آگئے اور ہم ادھر کھڑے ہوں گے یہ دیکھیں اب ہم بھی جانے لگیں آگئے یہاں سے دیتے پیسے تو لو مریم رکھو اسما اس پہ سٹیک رکھو آگئے یہاں پہ ہم اس کو سٹیک کو رکھیں گے تاکہ سمان کا نشان لگا رہتا ہے یہاں پہ لاتے دو دچھی یہ ہماری یوٹیو فیملی گھر ہم آگئے ہیں اور آپ کو کہا تھا گھر جا کے میں جو یہ مجھے پرچی ملی ہے سمان کی سودہ جو خریدہ تھا تو میں آپ کو دکھاؤں گی بس میرے سے گلتی ہوگی میرے سے بھٹ گیر پھر میں نے اس کو ٹیپ لگائے میں نے کہا آپ کو سچ دکھانی تھی میں نے اور یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ادھر یہ پیسے بنے تھے یہ دیکھیں چالیس یوری لگا لیں یہ سینٹ کو چھوڑ دیں تو یہ پیسے بنے تھے تو یہ پاکستانی تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار روپے جو ہے نا بنتے ہیں اور بلکل تھوڑا سا سودہ لائیں آپ کے سامنے جیسے دو تربوز اور ایک دودھ کا کارٹن لیا تھا یہ ہم نے دودھ کا کارٹن لیا تھا ایک یورو کا دودھ کا ڈبا ہے ایک کلو کا تقریباً تین سو روپے کلو پاکستان بھی میں نے کہا یہی حصہ ہے بشاید جو اچھا دودھ لیں اس سے بھی مہنگے دودھ ہیں یہ ہم نے تقریباً کل تیرہ ہزار روپے کا سمجھے کہ ہم نے سودہ خرید کے لائے تھا تھوڑا سا اور پہلے اتنے ہی پیسوں میں میں تقریباً ایک ریڈی سے زیادہ بھر کے جو ہے نا سودے کی لیتی تھی ریڈی دیکھی تھی کریلو کہ میں جس میں سودہ لیا تھا وہ فل بھر جاتا تھا یعنی کہ اتنی چیزیں ہو جاتی تھی اور اب دیکھیں کہ اتنے پیسوں میں کتنی تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا لے کی آئی ہیں یہ جو ہیں پیسے یہ تربوز کے بنے تھے چھے یورو اور پینتیس سنٹ چار یورو اور چالیس سنٹ بنے تھے ایک تربوز تیرہ سو روپے کا بنا تھا اور ایک تقریباً پندرہ سو سے بھی زیادہ کا بنا تھا پاکستانی اور یہ یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جو منگائی ہے نا ہمارے پاکستان کی طرح جو ہے نہیں ہوتی کہ جس طرح جی آج ریٹ ہو رہے تو صبح ریٹ ہو رہے تو پرسوں ریٹ ہو رہے یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے یہاں پہ ایک اپنے حساب سے مہنگائی ہوتی میں کافی عرصے سے ہیدھر رہ رہی ہوں اور پہلے ایک ہی ریٹ چلتا تھا یہ کچھ تقریباً دو سال ہو گئے ہیں دو سے تین سال کے چیزوں کے جو ریٹ ہیں بڑھائے ہیں کتنے کے بڑھائے ہیں یہی جس میں بیس پیسے لے لیں یعنی ان کے سنٹ تیس سنٹ لے لیں کسی پہ پچاس سنٹ اس طرح کر کے جو ہے نا انہوں نے پیسے بڑھائے ہیں یہ نہیں ہے کہ ڈبل سے ڈبل ڈبل سے ڈبل ڈبل سے ڈبل ڈبل ریٹ ہو رہا ہے یہ چیز نہیں ہے بلکل بھی یعنی کہ کچھ پیسوں کی جو ہے نا اوپر ریٹ جو ہے ہوتے اور یہ خود نہیں کر سکتے پیچھے سے گورنمنٹ جو آرڈر ہوتے وہ اسی حساب سے پھر جو ہے ان کے پیسے جو ہے چیزوں کے ریٹ جو ہے نا بڑھتے امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جو میں نے آپ کو مارکیٹ کی دکھائی ہے اب انشاءاللہ اسی طرح ہم ویڈیوز بنایا کروں گی جو سودہ یا چیزیں لائے کروں گی ان کی قیمت ان کا سارا کچھ آپ سے شیئر کیا کروں گی اور آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتایا بھی کروں گی تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر سبسکرائب لائک ضرور کیجئے گا بیل آئی کم کا بٹن ضرور دبائی گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچے کیونکہ مجھے کئی کہتے ہیں کہ آپ جو جو چیزیں لاتی ہیں ان کے ریٹس بڑھتایا کریں مہنگائی کے بارے میں بتایا کریں پیسوں کے بارے میں بتایا کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں جو بھی کچھ لاؤں یا جاؤں جہاں بھی میں وہ ویڈیو بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں اوکے جی اللہ حافظ پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ